بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سلامین و ناظرین میں اقبال شاہ ایڈوکیٹ نظامپور لیگل کلینک میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں کلاس نمبر دو سو نو ایک نئے کلاس کے ساتھ اور آج کا جو کلاس ہے وہ بھی ایک برننگ ایشو سے مطالق ہے اور چونکہ میرا تعلق وقالت سے ہیں اور مختلف لوگ پوچھتے ہیں نئے سٹوڈنٹس اور نئے لائرز پوچھتے ہیں مختلف جو واقعات ہوتے ہیں اس کے حوالے سے یا جو سیکشنز لگ جاتے ہیں کسی کے خلافی فیار میں اور سیاسی واقعہ ہو تو اس سے مطالق دسکشن ہوتی ہیں تو اس پہ بھی پوچھتے ہیں کہ اس سے مطالق لیگل دلائل کیا ہو سکتے ہیں اور ساتھ ساتھ جو ہیں اس سے بھی اشناسائی بھی حاصل کر لیتے ہیں اور خصوصی طور پر اس پہ دسکشن سے یہ ہوتا ہے کہ اس پہ ایک کلاس ہو جائے تاکہ سب لوگوں کو پتہ چل جائے تو آج کا جو ایشو ہے وہ عمران خان کی جو افائی آر ہے عمران خان کے خلاف جو افائی آر کاڑ دی گئی ہے وہ افائی آر جو ہے آم آپ لوگوں نے میڈیا پہ دیکھا ہوگا کہ ایک غلغلہ ہے شور ہے سیاسی طور پر میں بتا رہا ہوں لیگل لوگ تو جانتے ہیں کہ کیا پوزیشن ہو سکتی ہے کیا نہیں ہو سکتی ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ ایٹی اے یعنی انٹی ٹیریزم ایکٹ کے مطابق نائٹین ایٹی سیون کے مطابق انڈر جو ہے ان کے خلاف افائی آر کاڑ دی گئی ہے یعنی دیشتگردی میں ان کے خلاف افائی آر کاڑ دی گئی ہے تو اب کیا ہوگا تو لیگلی پوزیشن ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ او افائی آر میں نے پڑھی ہے سیکشن کا کولم بھی جو انزرٹ ہوتا ہے وہ بھی میں نے پڑھا ہے دیکھا ہے اس میں سیکشن جو ہے کولم میں سیون ایٹی اے لکھا ہوا ہے اور جو بوڈی ہے اس میں ان بریکٹ سکس ہے یعنی سیکشن سکس اور پھر سیون ایٹی اے لکھا ہوا ہے نینٹی نینٹی سیون کا اب یہ سیکشن سکس کیا ہے سیون ایٹی اے کیا ہے آیا اکیلے سے سیون ایٹی اے افائی آر میں لگ سکتا ہے یا کسی شیئیڈول آف Fence کا ہونا ضروری ہے اس کے بعد ریڈ ویڈ سیکشن سیون لگتا ہے یہ ہمارا بحث کا میور ہے اور اس کے علاوہ یہ کیس سیون ایٹی اے کا بنتا ہے یا توہین عدالت کا بھی بنتا ہے اور توہین عدالت جو ہے وہ سیون ایٹی اے میں آتا ہے کہ نہیں اور یا اگر انہوں نے دھمکی دی ہے تو دھمکی جو ہے وہ سیون ایٹی اے میں آتا ہے کہ نہیں یہ جو ہے یا پھر انہوں نے جو تقریر کیا کہ اس سے کوئی اشتعال پہلا ہے تو سیکشن سکس میں ڈسکس ہے کہ اگر سیکشن سکس کی ایٹی اے کی ویلیشن ہوتی ہے کوئی اشتعال ہوتا ہے خوف ویراث پہل جاتا ہے لوگ ڈر جاتے ہیں فائرنگ ہو جاتے ہیں کوئی مر جاتا ہے خدا نہ خواستہ یا انجری ہو جاتی ہے فائرنگ ہو جاتی ہیں بلاسٹ ہو جاتا ہے اور ایسے واقعات کر لیتے ہیں جس سے خوف ویراث پہل جاتا ہے لوگوں میں مکینوں میں وہاں کے آبادی میں تو پھر وہ ویلیشن آف سیکشن سکس ہوتا ہے اور سیون ایٹی اے لگتا ہے تو ہماری ڈسکشن جو ہے وہ اس وقت سیکشن سکس ہے اور سیون ہے پھر میں اس پر ڈسکشن کروں گا کہ وہ شیڈول آفینسز کون کون سے ہیں وہ ہو تو پھر ریڈ ویڈ سیکشن سیون لگتا ہے یا پھر اگر اکیلے ہو تو اس کی کیا پوزیشن ہو سکتی ہے دوسری بات یہ ایک کوئیش ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا یا اگر سمپل جو انصدادی دیشت گردی نہیں جنرل کوٹس ہمارے جو ہوتے ہیں اورڈنری جو کوٹس ہیں اگر اس میں بیجنا ہوتا ہے تو اس کے لیے پھر کون سا دفعات لگتے ہیں یا اس میں بیجا جا سکتا ہے کہ نہیں یہ ہمارا آج کا ڈسکشن ہے تو سب سے پہلے ہم سیون جو انٹی ٹروریزم ایکٹ جو ہے نائٹی نائٹی سیون کا اس کا سیکشن سکس پڑھتے ہیں کہیں پر بھی جب سیکشن سکس کی ویلیشن ہو جاتی ہے تو سیون ایٹی ایل لگتا ہے یا شیڈل آفینس ہو جاتا ہے تو لگتا ہے اب دیکھتے ہیں کہ سیکشن سکس کیا کہتا ہے سکس ٹروریزم اس میں دیشت گردی کو ڈیفائن کیا گیا ہے سب کلاس ون جو اس کا ہے سب سیکشن ٹو کا اس کے پڑھتے ہیں یہ پہلا ہے پھر ہم سیکشن ٹو بھی پڑھیں گے اس کا بی کلاس ہے the use or threat is designed to oversee and intimidate or overall the government or the public or a section of the public or community or sect or a foreign government or population or an international organization or create a sense of fear or insecurity in society اب آپ دیکھیں گے اب اس کی ابن آن خان کی تقریر پہ اس کو دیکھیں گے کہ اس سے یہ آ سکتا کہ نہیں جو کہ جو الفاظ ہے اس سے بظاہر نہیں ہوتا the use or threat is made for the purpose of advancing a religious sectarian or ethnic cause or intimidating and terrorizing the public social sector, media person, business community or attacking the civilian including damaging property by ransacking, looting, arson or by any other means government official, installation, security forces or law enforcement agencies یہاں پر government official کا ایک لفظ موجود ہے یہ اس طرف جا سکتا ہے لیکن یہ section 6 کی بات ہے schedule of events کون سا ہونا چاہیے وہ آگے ڈسکس کریں گا یہ ایک لفظ جو c ہے اس میں موجود ہے government official کی بات اس میں ہوئی ہے لیکن اب اس کو as a whole دیکھیں گے اور provided that یہ proviso ہے بشرتی ہے کہ nothing here in content shall apply to a democratic and religious rally or a peaceful demonstration accordance with law بہت ہی بڑی بات ہے شاید یہ ایک proviso اس چیز کو نکال لیتا ہے ان کے rally کو یہ جو f9 میں جو ہے پارک میں جو ہوا ہے proviso ہے 6 کا جو terrorism ہے class 1 کا sub class c جو ہے جو اس کی proviso ہے provided that بشرتی ہے کہ nothing here in content shall apply to a democratic یعنی کسی بھی جمہوری اس پہ apply نہیں ہوگا and religious rally or a peaceful demonstration accordance with law or religious rally اور انہیں کہ وہ قانون کے مطابق ہو اس پہ یہ applicable نہیں ہے اور اس کا sub section جو 2 ہے جو 1 میں بتایا گیا ہے an action shall fall within the meaning of sub section 1 if it involves the doing of anything that cause death کوئی ایسا عمل ہو جس سے اسی کٹ کہ death ہو جائے involves grievous violence against a person or grievous bodily injury or harm to a person کسی کو نقصان پہنچے یا زخم آئے اس کے جسم پر ایسا کوئی عمل ہو ایک ایسا کوئی عمل ہو انکلوڈنگ لگو انکلوڑنگ گارنمنٹ ایسا کوئی عمل ہوا انکلوڑنگ گارنمنٹ پرمیجز اوفیشن انسٹالیشن سکولز اوپیٹل اوفیس ایسا وغیرہ ایسا ایسا طرح ایسا پبلک ایسا پیویٹ پروپرٹی یہ تو میں نے خیال سے جب وہ پی ٹی وی پہ ہوا تھا تو پھر بھی اس میں ہرسکول ہو سکتا تھا کہ افیشل انسٹالیشن جو ہے اس میں موجود تھے لیکن یہاں پر تو ریلی میں ایسی کوئی چیز موجود نہیں تھی میں سیکشن کی بات کرتا ہوں میں کسی کی جانبداری کی بات میں وکیل ہوں اور بطور لاؤ میں اس کو کرتا ہوں کوئی پولیٹیکل اس میں نہیں جا رہا ہوں میں فیار پہ بات کر رہا ہوں اور لو سٹوڈنٹ اور جو پوچھے گئے سوالات پر کہ اس میں یہ کیا ہو سکتا ہے تیز دیوبری کی بات کرتا ہے اور اسی منس علیہ کریے یا سوالات پر کہ ر inventions کے لئے کان تو دیوبری کی بات کر پیگے ک favorites پر کے کبھے لیں کٹوسی dealersی کے لئے بھی ایکப تھا یا Art S Twin Still m macho شوار جام کے لئے لاؤ Why four shaver F، انسائی وقترانی نیترا اور مجانب اور ایتیاری سارد کے باید پر یکی طور پر تکیاری اور ایتیاری یہ کئی اسی طرح ہے یہاں پر بھی ہے گورنمنٹ اوفیشل اور یہ جو این ہے یہ جو تقریر ہے اس کا یہ ایک این جو ہے سیکشن سکس کا سب سیکشن ٹو کا این جو ہے وہ بھی اس میں یہ کرز ہو سکتا ہے لیکن اب دیکھیں گے کہ شیوڈویل اوفیس اس سے کیا لگتا ہے وہ لگایا ہے کہ نہیں تو انوال سیریس ویلس اگنس امیمبر اوف دا پولیس فورس اب جب کہ آئی جی کی بات ہوئی ہے تو آئی جی بھی ایک ممبر تو پولیس فورس کا ہے تو یہ ایک بات تو آ رہی ہے لیکن اب امس کو از اہول дисکس کریں گے پر اور اس کا secretary a the use of threat of use of any action falling within subsection two which involve the use of fire firearms explosion or any other weapon is terrorism whether or not subsection c is satisfied 3a nothing stand notwithstanding anything contained in subsection one for in this section includes an act or a series of act in this actorism include any act done for the benefit of proscribed organization number six a person who commits an offense under this section or any other provision of act shall be guilty of an act of terrorism اور اسی طرح section seven جو ہے جب ہم آتے ہیں پھر اس میں اس کی punishment ہے جو punishment ہے وہ punishment for act of terrorism whoever commits an act of terrorism under section six whereby death of any person in this cause shall be punished on conviction with death اور with imprisonment of life اگر کوئی کسی کی قتل کرتا ہے he does anything like to cause death or in dangers تو اس میں imprisonment of life ہے grievous bodily harm or injury اس میں بھی imprisonment for life ہے sorry grievous damages to properties cause shall be اس میں جو imprisonment for life ہے the office for kidnapping جو ہے اس میں بھی death or imprisonment for life ہے اور اسی طریقے سے hijacking ہے اس میں بھی death or imprisonment ہے یہ ذہن میں رکھ لینے ہیں کہ یہ hijacking جو تھا یہ terrorism act میں نہیں تھا جو نواز شریف پر case بناتا نواز مشرف کے دور میں تو یہ hijacking بھی pre-schedule میں ڈال دیا گیا تھا تو اسے hijacking terrorism میں موجود نہیں تھا جو basic law تھا the act of terrorism commit falls under section 2 اسی میں جو ہے extent to imprisonment for life اور اسی طرح five years کی بھی ہے کسی میں اور اسی طرح جو ہے extent to imprisonment for life ہے اور اسی طرح اور بھی سزائیں ہیں اسی section میں اسی طرح ransom کے لیے hijacking کے لیے بھی ہیں اور یہ سزائیں کسی جگہ پر دس سال کی بھی سزائیں ہیں یہ section seven میں سزائیں ہیں جو seven eighty ii لگا ہوئے ہیں اب یہ تو لگ گیا section six بھی لگ گیا section seven بھی لگ گیا لیکن اب اس میں بوڑی میں تو six ہے لیکن جو قدم ہے سزائیں کی اس میں صرف صرف seven لگا ہے میرا تجربہ جو practice ہے ہمیشہ seven eighty ii جو ہے الگ نہیں لگا جاتا schedule offense پہلے متعین کیا جاتا ہے schedule offense کون کون سے ہے فرز کا بتہ کا ransom کا case ہو rape کا case ہو unnatural offense کا case ہو bump lost کا case ہو ڈکیتی کا case ہو ڈکیتی کا case ہو ڈکیتی ویڈ مرڈر کا case ہو اور اسی طریقے سے جو ہے اور ایسے case ہو جس سے خوف حراس پھیل گیا ہو جیسے فائرنگ ہو تین سو چوبیس تین سو تریپن ہو یہ تمام جب لگائے جاتے ہیں اور schedule میں آتا ہے تو پھر وہ offense لگتے ہیں اس کے پاس read with section seven eighty ii لکھا جاتا ہے الگ سے section seven eighty ii کبھی نہیں لگتا کہ اس کو آپ جا کے وہ آپ کرے کیونکہ section seven جو سزا دیتی ہے وہ اس offenseوں میں جس میں death punishment ہو جس میں ejecting ہو جس میں property کو نقصان دیا ہو section seven ایسے کسی act کا direct کوئی سزا نہیں دیتا تو اسی لئے اس میں schedule offense دے دیا جاتا ہے پھر according to that اس میں وہ سزا دی جاتی ہے اب وہ یہاں پر جو offense ہے جو عمران خان کے خلاف ہے اس میں صرف seven eighty ii لکھا ہے schedule offense کوئی بھی نہیں ہے اگر انہوں نے government official کو دنکی دی ہے تو دنکی کا پانسو چھے یا پانسو چھے لگے گا بھی بھی نہیں لگے گا کیونکہ اسلام ان کے پاس تا نہیں کہ اس لے کہا ہو تو پانسو چھے جو ہے پی پی سی پاکستان پینر کوٹ وہ جو ہے وہ schedule offense نہیں ہے اسی طریقے سے اگر جج صاحبہ کو انہوں نے نام دیا لیکن اس میں جو الفاظ استعمال کی ہے وہ توہین کے زمرے میں میرے خیال سے اگر اس کو اسے انداز سے پڑھا جائے کہ آپ کو چھوڑیں گے نہیں آپ کے خلاف بھی cases بنائیں گے تو cases بنانا جو ہے کسی کے خلاف وہ تو threat نہیں ہو سکتا اگر ہاں آپ کو چھوڑیں گے نہیں dire consequences کی بولے تو وہ ایک جرم بھی بن جاتا ہے لیکن ویسے بھی کوٹوں کے خلاف بولنا جو ہے تو انہیں عدالت میں تو آتے ہیں لیکن تو انہیں عدالت کے case میں بھی جو ہے وہ جو ہیں وہ anti-terrorism کا کوٹ وہ بھی 780 اے میں نہیں یا schedule offense وہ نہیں ہے اسی طریقے سے اگر اس سے کوئی بلوہ ہوتا ہے کوئی بہت سارے چیزیں وہاں پر جو ہے خوف و راس پیلتا firing ہوتی لوگ بددر مچتا لوگ ڈر جاتے کوئی تو پھر section 6 کی violation ہوتی تو پھر بھی اس میں کوئی section لگ جاتا یا 120 ہے 120 ہے 130 ہے 153 ہے 120A ہے یہ سارے جو ہے یہ بھی schedule offenses ہے وہ بھی کوئی اس میں نہیں لگایا گیا تو schedule offense پہلے متعین کرنا ہوتا ہے پھر read with 780 اے لگا جاتا جبکہ میرا میرا خیال یہ ہے کہ اگر اسی اف آئی آر کو کوش کرنے کے لیے 561 اے میں ہائی کوٹ میں challenge کیا جائے تو یہ کوش ہو سکتا ہے اس لیے کہ اس میں کوئی schedule offense ہی نہیں ہے کہ کس کے مطابق صرف 780 اے کا ہونا موجود ضروری نہیں ہے اور وہ بھی کیوں لگ رہا ہے وہ آرگومنٹ کے مطابق میرا یہ legal opinion ہے اس طرح میں نے بولا کہ section 23 میں ordinary court کے لیے transfer کیا جاتا ہے لیکن وہ بھی schedule offense ہوتا ہے کیونکہ جب ہم 780 اے بولتے کہ یہ 780 اے نہیں لگتا ہے تو پھر ہم وہ section کو دیکھتے ہیں کہ یہ schedule offense نہیں ہے یا پھر ہم بولتے ہیں کہ body کو دیکھتے ہیں کہ اس سے کوئی خوف اراس نہیں پہلا ہے تو بھی پھر ہم بولتے ہیں کہ یہ schedule offense نہیں ہے پھر جا کے ہم وہ ہائی کوٹ میں challenge کرتے ہیں اس کو ordinary court میں بھیج دیتے ہیں تو اس میں کوئی schedule offense ہی نہیں کہ ہم 23 لگائے اس میں اگر اس کو quesment کے لیے لے جائے تو میرے خیال سے یہ ques ہو سکتا ہے ہاں اگر چالان میں جا کے schedule offenses لگا دیے جائے چالان میں جو char sheet ہے اس میں آگئے اس میں schedule offenses ایسے لگا دیے کہ وہ 780 اے میں آتا ہے تو بھی پھر وہ char sheet جو ہے 780 اے میں submit تو ہو سکتا ہے لیکن اس کو بھی challenge کیا جا سکتا ہے پھر کوٹ میں کہ یہ اس میں پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے ہیں یہ اس میں fall کر سکتے ہیں کہ نہیں تو یہ جو ہے یہ سارا اس کے حوالے سے میری کچھ discussion تھی جو مجھ سے student نے اور نئے lawyer نے پوچھا عام لوگوں نے بھی پوچھا تھا کہ اس پہ ایک class کر لیں تو آج میں نے اسی کو آپ کے سامنے ایک class کی شکل میں آپ کے سامنے لائے امید ہے کہ آپ میری اس ٹھوٹی پوٹی باتوں کو آپ سمجھ چکے ہوں گے آج کے لیے اتنے ہی لیکن جاتے جادے میں آپ سے ضرور request کروں گا کہ اگر آپ میرے چینل میں نئے ہیں تو آپ میرے چینل کو like کریں subscribe کریں watch کریں اور share بھی کریں اور ساتھ ساتھ بلائکن کو بھی آپ press کیا کریں تاکہ میرے نئے آنے والے ویڈیوز آپ تک پہنچتے رہیں تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ موسیقی موسیقی